یہ سرکار کی لگام انپڑو گوار و جاہل لوگوں کے ہاتھ میں ہے اب یوگی جی سے کیا امید کرو گے آپ وہ کون سے ان کو لوگا گیاں ہیں ان کا تو ایک سوتری اکاری کرم ہے اسے دیش کے دلت اور مسلمانوں کو پجھوٹے مقدمے کر کے ان کو جیل میں ٹھوز دینا ان پر اینسے لگا دینا جو موڈی جی اور موڈی انڈ کمپری کا جو پاپ کا گھڑا ہے وہ بھر چکا اب یہاں سے زیادہ کچھ بچا نہیں ہے کیونکہ مندر انہوں نے بنا لیا دارہ تین سو ستر انہوں نے اٹھا دی پہنتیس انہوں نے اٹھا دی اب کرنا کیا ہم تو اب بھی کہہ رہے ہیں چلو تم نے جو کچھ کرنا تک کر لیا اب یار اب تو یونیورسٹی بنا دو اب تو ایمس بنا دو اب تو کالیج بنا دو اب تو دو کروڑ روزگار دے دو اب تو میرے پندر لاکھ دے دو اب تو کچھ کر لو اب بتاؤں آپ کیا کرنا ہے دیکھیں نیائے ویبستہ پر بسوانس دیش کے جتنے ہائی کورٹ ہیں جہاں شیڈل کاشٹ کے جج بھی ہیں جہاں او بی سی کے جج بھی ہیں جہاں سب جاتیوں کے جج ہیں جہاں کم زیادہ ہو سکتے ہیں وہاں تک نیائے کی امید ہے یعنی عام آدمی جو ہے وہ ہائی کورٹ تک نیائے لے سکتا ہے لیکن سپریم کورٹ میں جانے کے بعد میں یہ کہنا کہ ہاں نیائے ملے گا وہ میرے سمجھ سے پرہ کی بات ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے پچھلے دنوں جس پرکار کے فینسلے رہے ہیں وہ بیوادوں سے بھرے رہے ہیں سرکار کے دوام میں رہے ہیں تو وہاں پر نیائے کی گنجائز ہے نہیں سب سے پہلے تو میں قانون کی یہ جیت ہے سب میدان کی جیت ہے اور سرکار کے مو پہ تماشا ہے یوگی سرکار کے مو پہ یہ تماشا ہے جو یوگی سرکار نے تانہ سائی چلا رکھی ہے اور انہوں نے جو یہ این ایسے جو جس مرجی کو اوپر لگا دیتے ہیں یہ جو ستیر نارن کا پرشاہ دنوں نے سمجھ رکھا ہے اس سے ان کو اوپر اٹھنا چاہیے اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آوہ اپنے مو کی کھالی تین تین وار چاہے تو کافل خان معاملے میں ہو اور چاہے چندر شکھر والے معاملے میں ہو چاہے اس کے اپنا جو کنھیاں کمار تھا اس کے معاملے میں ہو تو سرکاروں کو یہ سبق لینا چاہیے کہ آپ جس مرجی کو اوپر انہ سے لگا دیتے ہیں اور بعد میں سرکار جو ہے کوٹ جو ہے وہ آپ کو سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑے کر کے اس کو کھری کھوٹی سناتا ہے تو سرکار کو ان ساری چیزوں سے سبق لینا چاہیے دوسری چیز جو آپ نے پہنچھی کہ ہم لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ میں تمام ایسی ایشٹی او بیسیر خاص طور سے دلت اور مسلمان جو ایکٹیوشٹ ہیں ان کو دھنیواد دوں گا کہ انہوں نے جس مجبوتی کے ساتھ میں چاہے سوسل میڈیا پر چاہے پرنٹ میڈیا پر چاہے میک جینس میں لیکھ لکھ کر کے چاہے بلوگ لکھ کر کے انہوں نے جو آواز اٹھائی پسلے آٹھ مہینے میں کافل خان کے جینبے جانے کے بعد سے لے کر ان کے رہا ہونے تھا تو یہ بڑی ایک میں کہا ہوں کہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ لگاتار لکھتے رہے لگاتار بولتے رہے اور تمام لوگوں کا دھنیواد ہے کہ وہ نیائے کے لیے لڑتے رہے اور میں خاص طور سے ان کے پریوار کا ان کی پتنی کا دھنیواد کروں گا کہ جو نیائے کے لیے درودر بھٹک ہیں لیکن انہوں نے حمد نہیں آرہی محلہ ہونے کے ناتے وہ ٹوٹی نہیں جبکہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ محلہ ہیں جو وہ بہت جلدی نراس ہوتی ہیں تو یہ قانون کی جیت ہے یہ تمام ایکٹیویسٹوں کی جیت ہے اور یہ کافل خان کی تو جیت ہے ہی ہے لیکن یہ سچائی اور نیائے کی جیت لیکن ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیش بھر کے جتنے ہائی کورٹ ہیں وہاں سرب جاتیوں کے جج ہیں اور وہ اوپن مینڈ سوچ رہے ہیں تو وہاں بھی نیایک تھوڑا بہت جو ہے وہ بچائے کس جج کو کہاں ہونا چاہیے یہ تو سرکار تک رہے گی لیکن سرکار ہائی کورٹ میں صرف اونی ججوں کو رکھنا چاہتی ہے اور بیسے بھی سرکار سرکار کیا ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جو جج ہیں سپریم کورٹ میں وہ ایک ہی پریوار چند پریوار ہیں جن کے بچے وہاں پر جج بنے ہیں ٹھیک ہے تین سو پریوار ہیں جو باتا چلتا ہے تین سو پریوار ہیں اور تین سو پریوار کے ہی بچے ہیں جو وہاں جج ہیں تو ایک پریوار جو ہے وہ بن سواد جو ہے وہاں سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور جس کو اپنا سپریم کورٹ میں بچہ جج بنانا ہے جن پریواروں کو جج بنانا ہے تو وہ سرکار کے دبام میں رہے گا ہمیسا اب آپ نے رام مندر والے معاملے پر دیکھا ہوگا رام مندر کا فیصلہ سب کو پتا ہے کہ وہ سرکار کے دبام میں ہیں جس گوگوئی نے جس جز نے وہ فیصلہ سنایا تھا بعد میں ان کو راست سوا کا سانسد بنا دیا گیا تو اور اس سے زیادہ کیا انام چاہی ہے یہ کوئی دنیا انپڑڑو گواروں کی بھارت انپڑڑو گواروں کا دیس نہیں ہے یہ انیس سو سنتالس کا دیس نہیں ہے دو ہزار بیس کا دیس ہے یہ سرکار کی لغام انپڑڑو گواروں جاہل لوگوں کے ہاتھ میں ہے اب یوگی جی سے کیا امید کرو گے آپ وہ کون سے ان کو لوگہ گیان ہیں ان کا تو ایک سوتری اکارے کرم ہے اس دیس کے دلت اور مسلمانوں کو پڑھ جھوٹے مقدمے کر کے ان کو جیل میں ٹھوز دینا ان پر اینس سے لگا دینا ایک تو ان کا یہ کام ایک سوتری اکارے کرم دوسرا ان کا یہ کام ہے کہ اگر کوئی سوان دلت اور مسلمانوں کے ساتھ میں اتر پردیس میں کہیں کوئی ایٹروسٹی ہوتی ہے تو ان کے مقدمے درج نہیں ہونے چیز دوسرا ان کا یہ کام ہے ملک پہلے تو سرکار پیٹے گی اور دوسرا اگر کوئی دوسرا بھی پیٹے گا تو ان کے خلاف مقدمے نہیں ہوں گا اب اس میں یہ کہنا ہے کہ سرکار کیا سمجھے گی سرکار سمجھنے کے مون میں نہیں ہے سرکار کو یہ پتا ہے کہ تم دو ہزار بائیس میں تمہارا جانا تہہ ہے نشت ہے تمہارا جانا اس لیے ان کو پتا ہے کہ جا تو ہم لوگ رہے ہیں لیکن جاتے جاتے کم سکم اتنا ان لوگوں کو دبا جاؤ کہ انہیں اٹھنے میں دو چار پانت سال جرور لگے یہ ان کا عدیس ہے کوٹ اگر کافل خان کے معاملے میں سرکار کو فٹکار لگا رہا ہے یا چندہ سکر والے معاملے میں فٹکار لگا رہا ہے یا کنیا کمار والے معاملے میں فٹکار لگا رہا ہے کوٹ تو آپ کوٹ تو سمجھ رہا ہے نا ساری چیز کو کوٹ تو یہ مان رہا ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ جاتی کا درباہونا کے چلتے ہو رہا ہے یا اس کے چھترباد کے ہو رہا ہے یا سرکار کے خلاف جو لوگ بول رہے ہیں اس کے چلتے ہو رہا ہے تو سرکار کوٹ جو سب کو سمجھ رہا ہے کوٹ ٹاگل نہیں ہے ہاں کچھ لوگ ہیں جو آنکھوں پر پٹی وانگ کر کے بیٹھے ہیں پاو سب کہتے ہیں کہ دوہا ہے کہ جانت ہے مانت نہیں لانت ہے سی جند تلشیہ سنسار گوبہ ہموتی سب ہر آدمی سب کو جانتا ہے لیکن وہ مان نہیں رہا ہے سرکار کے دوام میں کسی انہیں دوسری طاقتوں کے دوام میں ہائی کوٹ کا جہاں تک سوال ہے تو ہائی کوٹ کو تو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اس کا درپیوگ ہو رہا ہے میں پوری جمعیداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی کوٹ گیر سمجھانک فیصلہ سنائے گا تو اس کا بروت کرنا عدیس کے ہر ناغرک کا عدکار ہے ٹھیک ہے یہ ہم کو سمجھانک عدکار ہے اور اگر کوٹ کوئی کوئی ایک ہاتھ میں پانچوں انگلی ایک سنی ہوتی اگر چار گلت جد چاہے وہ ہائی کوٹ کے چاہے وہ سپریم کوٹ کے مل کر کے اگر گلت فیصلہ سنا دیں لالچ میں پیسے میں دوام میں تو اس کا بروت ہونا چاہیے گلت صحیح ناغنے کا پہمانہ بھارتی سمجھانے اور کیا ہے بھارتی سمجھان کے انسار کیا وہ کیا وہ فیصلہ صحیح ہے اب ہائی کوٹ نے راملالہ کو لیگل پرسن مان لیا جمین دیتے تو کیا راملالہ کا جاتے کیا راملالہ کا برث آف سائیٹ اپکٹ دیکھانے کہ یہ کب پیدا ہوا تھا راملالہ کا مراہ کہاں ہوا جو سرکار انیس سو نبی میں یہ کہہ رہی یہ سوال نہیں اٹھتا کہ راملالہ کا سپرین کورٹ سمجھان کے خلاف جاتے ہیں بلکل سمجھان کے خلاف پہنسلہ بابناؤ کے عادر پر پہنسلہ کون نہیں جانتا ہے اس کو ہر بدھی جی بھی آدمی جانتا ہے کہ یہ راملالہ والا فیصلہ جو سمجھان کے خلاف ہے ہم نے بھی سمجھان پڑھا ہے آپ نے بھی پڑھا ہے نہیں پڑھا تو دوبارہ پڑھ لیں گے بیٹھ کے اور جو آگے اس بات کو کہتا ہے کہ اس میں سمجھان میں لکھا تو ہمارے پاس سمجھان ہے بتاو کہاں لکھا یہ کہہ دینا آسان ہے سب کچھ دکھ رہا ہے ساف ہے کوئی پردے کے پیچھے کچھ نہیں ہو رہا پہلے سرکاریں اگر کچھ کرتی تھی تھوڑا بہت انیس بیس تو وہ سب پردے کے پیچھے سے کرتی تھی لیکن اب تو انہوں نے پردہ ہٹا دیا تو سب کے سامنے کرے ہیں تانہ سائی چل رہی ہے ہٹلر سائی چل رہی ہے اس میں کوئی ہے کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے اور یہ جو ہمارے جیسے آپ کے جیسے تھوڑے بہت بدھی جی بھی لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اور ہم دوسرے لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں تاکہ دوہزار چوبیس میں ان کا بھی جو پاپ کا گھڑا وہ بھر چکا ہے نہیں پہلی بات تو کافل خان نے بھڑکا اوباسر نہیں دیا یہ کوٹ نے سوئکار کیا کہ کافل خان کی جیسے ہی ہیں جن کو جھوٹے مقدموں میں جیل میں ٹھوز رکھا باقی اور کچھ ہے نہیں